ریل سیل بی پی سی آل پورا ہندوستان بیچ رہے ہیں چنتہ مت کرنا بوٹ ہم ہی کو دینا کیونکہ ہم مسلمانوں کو ٹھیک کر رہے ہیں ورنہ ہم اپنے لئے سکول مانگتے ہیں اسپتال مانگتے ہیں سڑکے مانگتے ہیں بجلی مانگتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہاں سمسان بننا چاہیے یہ تو مسلمان ہیں ان کو تو نہیں بھلایا بنگلہ دیس والوں نے کس کو بھلایا ہے بنگلہ دیس کے آجادی کی ہو تھا یہ راست وقتی ہے پچاس سال تک جن لوگوں نے بھارت کا ترنگا اپنے رسس کے مکیالے پہ نہیں پیرایا تو اس لیے یہ وچار دھارہ اپنے آپ میں بہت خطرنات وچار دھارہ ہے جو موجودہ سمیہ میں دیس کے اوپر راج کر رہی ہے اب بتائیے آپ ڈریس کو لکے بوال کر دیا وہاں پہ کرناٹک میں میں نے کہا بھائی چورانوے سال تک آپ لوگ ہاپ پین پہن کہ وہ میں کسی کو برا لگا ایک ہی وقتی کو آپ نے آقاس تلے کے پاتال تک سب کچھ چھوپ دیا آقاس میں چلے جائیے تو جہاج اڈانی کا جمین پہ آئیے تو ائرپورٹ اڈانی کا ان کا وچار تھا اہنسہ کا وچار ان کا وچار تھا سب کو ساتھ لے کر چلنے کا وچار ان کا وچار تھا وسو دیو کٹمکم کا وچار کی پورا وشو ہمارا پریوار ہے اور تب آپ وشو گروہ کی بات کر سکتے ہیں جب آپ سبھی دھرموں کا سممان کریں سبھی جاتیوں کا سممان کریں سبھی بھاساؤں کا سممان کریں اور جو بھارت کی تصویر ابر کے آتی ہے اس وچار پر اگر آپ چلنے کو تیار ہو تو اس سے آپ کی بیاپکتہ بنتی ہے دوسرا وچار ہے رسس کا وچار بھارتی جنتہ پارٹی کا وچار اور یہ وچار اتنا خطرناک ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ دوہجار چودہ کے بعد ہی دیس آجاد ہوا دوہجار چودہ کے پہلے تو دیس میں آجادی تھی ہی نہیں کیونکہ ہمارے ابھی تو راہل گاندی کے ویدیس میں دیئے گئے ایک بیان پر دنیا بھر کی ٹپڑی کی جا رہی ہے لیکن بھارت کے پردھان منتری آدھرنی نریندر مودی جی ساؤتھ کوریا جاتے ہیں اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دوہجار چودہ کے پہلے لوگ یہ کہتے تھے پچھلے جنم میں کیا پاپ کیا تھا بھارت میں پیدا ہو گیا تو راست پیتہ مہاتمہ گاندی نے پاپ کیا تھا بھارت میں پیدا ہو گیا یا آٹل بیہاری باجبہی جی نے پاپ کیا تھا یا سہید اعجم بھگت سنگھ نے پاپ کیا تھا یا سہید سکدیو یا راجگرو یا شفاک اللہ یا روسن سنگھ یا راجیند لہڑی یا خزیرام بوس یا ہمارے بھارت کے وہ تمام ویر سپود جنہوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دی اس دیس کے لیے کیا انہوں نے کوئی پاپ کیا تھا اس دیس میں پیدا ہو گیا لیکن یہ ہمارے بھارت کی پردان منطری کہتے ہیں اتنے اہنکار سے وہ لبریج اور آپ دیکھئے دوہجار چودہ کے پہلے اس دیس میں ایک انہا جی کا اندولن ہوا اہنسک اندولن دوہجار چودہ کے بعد جو سفر شروع ہوا ہر جگہیں نفرت فیلانے کی بات لنچنگ کی بات پڑھے لکھے لوگ واتسپ گروپ میں آپ کو شرم آتی ہے ان کی بھاسہ دیکھ کے کس طرح کی بھاسہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ویچاروں کا ہی کھیل ہے راج نیتی میں اگر گلت ویچار کے لوگ آ جائیں گے تو سماج کو بربادی کی اور لے کے آئیں گے راج نیتی میں اگر گاندھی کے ویچاروں کے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوم بیٹ کر کے ویچاروں کے سہید اعجم بھگت سنگھ کے ویچاروں کے لوگ آئیں گے شہید اسفاق اللہ کے ویچاروں کے لوگ آئیں گے تو دیش کو سہید راستے پہ لے کے جائیں گے درباگ سے اس سمیے کی جو راج نیتی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب سب سے بڑے راستوادی ہم ہیں اب آپ سوچئے اب مجھے تو ڈر لگنے لگتا ہے میں نے تو ایک بار پارلیمنٹ میں کہا کہتے ہیں بھارت ماتا کی جائے ہم بھارت کی کول انڈیا بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم ریلوے بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم الائیسی بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم بی پی سی ال بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم سٹیل ایتھارٹی آف انڈیا لیمٹیڈ بیچیں گے بھارت ماتا کی جائے ہم بینک بیچیں گے سڑک بیچیں گے پانی بیچیں گے پورا ہندوستان بیچیں گے لیکن بھارت ماتا کی جے لگائیں گے اور لوگ بھی ایسے پاگل پڑے ہوئے ہیں اس وچار دھارہ میں لوگوں کی سوچنے اور سمجھنے کٹر پنت کی ایک ایسی وچار دھارہ ہوتی ہے اس میں مجھا بہت آتا ہے جس ہندو کا کھون نہ کھولا بہت بڑیاں بول رہا تو یہ جو کٹر پنت کی وچار دھارہ ہے وہ چاہے مسلموں میں ہو یا ہندووں میں ہو یا سکھوں میں اس میں مجھا بڑا آتا ہے اگر کوئی بڑیاں مولانا تقریر کر کے للکارے مسلمانوں کو کھینک بہت بڑیاں بہت سر دے ایسے ہمارے ہندووں میں اگر کوئی کھڑا ہو کے ہندووں کو للکارے اور کہے کہ اگر کھون بہا دینا ہے اور کٹ جانا ہے اور مر جانا ہے بہت بڑیاں بات ہیں ہم لوگ بات میل جول کی کرتے ہیں وہ جب کم دھیری سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں آئے گی اب آپ دیکھئے بلڈوجر چلتا ہے تو پہلے یہ پتہ کیا جاتا ہے کس کے گھر میں چلا کھین مسلم کھین بہت بڑیاں ٹھیک ہیں تو یہ جو سوچ آ گئی ہے کہ ہم برباد ہو جا رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے اس لئے سب کچھ ٹھیک ہے یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بے روجگار رہو دردر کی ٹھوکرے کھاؤ نوجوانوں کٹورا لے کے بھیک مانگو لیکن ہم مسلمانوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اس لئے بوٹ ہمیں کو دینا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم دیش کی سمپتیاں بیچ رہے ہیں ریل سیل بی پی سی آل پورا ہندوستان بیچ رہے ہیں چنتہ مت کرنا بوٹ ہمیں کو دینا کیونکہ ہم مسلمانوں کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ سوچئے جس ملک کے اندر دیش کا پردھان منتری یہ کہے کہ بتاؤ ساتھیوں اور دوستوں گاؤں گاؤں میں قبرستان ہے تو سمسان ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے لوگ کہے ہیں ہاں ہاں ہونا چاہیے بتاؤ یہ ہے اس کا مطلب ہمارے سوچنے سمجھنے کی سکتی ختم ہو گئی اس ویچار دھارانے ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی سکتی ختم ہو گئی ورنہ ہم اپنے لئے سکول مانگتے اسپتال مانگتے سڑکے مانگتے بجلی مانگتے ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہاں سمسان بننا چاہیے گاؤں گاؤں میں سمسان بناؤ اور دیکھیں کئی بار ہوتا ہے جیسے آپ سکنی لوگ ویسے میں جیدہ مطلب میں اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں تو کرونا کے مہا ماری میں گاؤں گاؤں میں سمسان بن گیا بھارت کا پردار منتری کہہ رہا ہے گاؤں گاؤں میں سمسان بنانا ہے بھارت کے پردار منتری کی پراتھ مکتا ہے آپ سوچیں کیسے نقلی باتوں پر لوگ دیس کو چلا رہے ہیں کہتے ہیں بنگلہ دیس کے مسلمانوں کے ہاں سے بھگاؤ بنگلہ دیس کے مسلمانوں سے بھگاؤ یہاں نفرت پھیلا رہے ہیں جھگڑے کرا رہے ہیں اور جب پچاس سال کی آجادی کا جسم منا جاتا ہے بنگلہ دیس میں تو علی انور جی کو تو نہیں بھلایا گیا یہ تو مسلمان ہیں ان کو تو نہیں بھلایا بنگلہ دیس والوں نے کس کو بھلایا بنگلہ دیس کے آجادی کی ہو تھا آدھرنی نریندر مودی جی کو بھلایا بتائیے آپ غلط کہہ رہا ہوں بتائیے کیا بولے جا کے بولے بنگلہ دیش کی آجادی کے لیے میں جیل گیا ہوں میں بنگلہ دیش کی آجادی کی ہو تھا بولے نہیں بولے پھر سب لوگ ریکارڈ کھوزنے لگے پتہ چلا کی کانگریس فارٹی تو خود ہی سمرتن میں تھی بنگلہ دیش کی آجادی تو جیل کس نے بھیجا بھائی کس نے جیل بھیج دیا ان کو لیکن بول رہا ہے راستوات کی بھی بات کرتے ہیں لوگ بتائیے آپ جن لوگوں نے ہمیشہ دیش کو جس ویچار دھارانے دیش کو توڑنے مجھے دیکھیں مجھے جو سب سے اداف سوس ہوتا ہے کس بات کا ہوتا ہے کوئی دس مسلمان بیٹھ جائیں گے ان سے سارے کٹھاؤں ہاں بھائی تم نے کیا کیا اس دیش کے لیے تمہارا کیا یوگدان ہے تم کتنے بڑے ویر ہو بتاؤ اور وہ بیچارے جو ہے وہ سمجھاتے رہے تھے ہم نے یہ کیا یہ بہت ہی دربا کے پونڈ بات ہے جن لوگوں نے دیش کی آجادی کے آندولن میں باقاعدہ انگریجوں کی مخبری کرنے کا کام کیا کرانتیکاریوں کے خلاف انگریجوں کے لیے مخبری کرنے کا کام کیا وہ بیچار دھارہ کے لوگ کہتے ہیں ہم دیش بکت ہیں ہم راستوادی ہیں اور ہم آپ سن رہے ہیں اس کو یہ سب سے افسوس جنگ بات ہے پاکستان پاکستان چلاتے ہیں ارے بھئی آئی ایس آئی کو آئی اگر یہ کام کانگریس پارٹی نے کیا ہوتا دیش کی سطح میں یہ تھے لمبے سمجھ تک تھے اگر انہوں نے کیا ہوتا تو پورے دیش میں بی جے پی کے لوگ آندولن کر رہے ہوتے میں اس سمیں پنجاب کا پرباری تھا پتھان کوٹ کی گھٹنا ہوئی ہمارے شہیدوں کی جاچ آئی ایس آئی سے بلا کے کرایا نریند موڈی جی نے کوئی آواز نہیں اٹھی دیش کے اندر یہ ان کی راست وقتی ہے یہ راست وقتی ہے پچاس سال تک جن لوگوں نے بھارت کا ترنگا اپنے آر ایس ایس کے مکیالے پہ نہیں پیرایا جو لوگ جو لوگ اس دیش کے اندر ہمیسا اور سوچئے آپ کہتے ہیں جہاں ہوا بلیدان مکھر جی وہ کشمیر ہمارا ہے کشمیر تو ہمارا ہے ہی کشمیر بھارت کا ابھی ننگ ہے ہے کشمیر بھارت کا ابھی ننگ لیکن آپ نے کیا کیا فجلول حق کی گورنمنٹ میں سامہ پرساد مکھر جی جی ڈیپٹی چیف منسٹر تھے ہندو مہا سبا اور مسلم لیگ کی تین راجیوں میں سرکار تھی اور جب پاکستان بننے کا پرستاؤ سندھ کی اسمبلی میں پاس ہوا تو ہندو مہا سبا کے تین منتری مسلم لیگ کی سرکار میں تھے بتائیے یہ سچ ہے کی نہیں یہ لوگ دیش بھکتی کی بات کرتے ہیں راستوات کی بات کرتے ہیں تو اس لیے یہ وچار دھارہ اپنے آپ میں بہت خطرنات وچار دھارہ ہے جو موجودہ سمیہ میں دیش کے اوپر راج کر رہی ہے اور دربھاگے سے اس وچار دھارہ نے ہمارے نوجوانوں کے سوچنے کی سمجھنے کی بولنے کی شکتی کو ہی چھیڑ کر دیا ختم کر دیا بولے مہنگائی بڑھ رہے ہی بڑھنے تو دویسو روپی اگ پٹرول خریدیں لیکن مسلمانوں ٹھیک کرنا ہے بتائیے آپ بے روجگار ہیں ٹھیک ہے بے روجگار ہیں کوئی بات نہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے بڑھو بڑھے کوئی چنتہ کی بات نہیں تو اس سے ہم اپنی ترقی نہیں سوچ پا رہے ہیں ہم اپنا وقاسی نہیں سوچ پا رہے ہیں ایسی وچار دھارہ کہ لوگ اگر اس دیش کے اوپر راج کرتے رہیں گے میں آپ کو کہوں گا گھر گھر میں گھس کے لوگوں کو پیٹا جائے گا مارا جائے گا ان کا کھانا چک کیا جائے گا ان کے کپڑے چک کیے جائیں گے ان کے ڈریس چک کیے جائیں گے اب بتائیے آپ ڈریس کو لکے بوال کر دیا وہاں پہ کرناٹک میں میں نے کہا بھائی چورانوے سال تک آپ لوگ ہاپ پینٹ پین کے گھومیں کسی کو برا لگا کسی نے برا مانا نہیں مانا آپ کی مرضی ہے آپ پینٹ پین کے بھومتے تھے چورانوے سال تک آپ پھول پینٹ پین کے گھوم رہے ہیں کوئی دکت نہیں آپ کی اپنا ڈریس ہے نا کیسے آپ روک سکتے ہیں آپ کا ڈریس کوڈ ہے آپ پینٹ پین کے گھومنا چورانوے سال تک گھومیں آپ پھر آپ کو لگا پھول پینٹ پیننا چاہیے آپ نے پھول ایک ہی ترقی کیا ستانوے ورسوں میں ہاف سے پھول پہ آئے اور دوسری بات جو ابھی پریستتیاں چل رہی ہیں واسطوں میں ہم لوگوں کو اس ویچاردھارہ سے لڑنا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ڈرائے جاتا ہے بچوں کا کیا ہوگا پتنی کا کیا ہوگا گھر کا کیا ہوگا ایسے برباد کر دیے جاؤ گے وہ ایسے لٹکا دیے جاؤ گے ایسے جیل میں ڈال دیے جاؤ گے ایسے لاتھی پیٹ دی جائے گی یہ سب تو ہم لوگوں نے بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہمارے آودھم کہتے ہیں بندر گھڑکی نہ دکھایا بندروں کی طرح آدمی کر کے آگے بڑھے ڈن ڈالے کھڑے ہو جاؤ پیچھے بھاگ جاتا ہے تو بندر گھڑکی دکھانے والے لوگ ہیں ان سے کسی بھی طریقے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے لڑنا ہوگا اتنی بڑی محال اوٹ ہوئی اس دیس کے اندر کہیں کوئی آواز نہیں ایک ہی ویکتی کو آپ نے آقاس تلے کے پاتال تک سب کچھ چھوپ دیا آقاس میں چلے جائیے تو جہاج اڈانی کا جمین پہ آئیے تو ائرپورٹ اڈانی کا سمودر میں چلے جائیے تو سیپورٹ اڈانی کا پاتال میں چلے جائیے تو کوئلہ اڈانی کا گیس اڈانی کا آئرانور اڈانی کا سیمنٹ اڈانی کا اسٹیل اڈانی کا سڑک پہ چلیے تو سڑک اڈانی کی پانی پیجئے تو پانی اڈانی کا بجلی جلائیے تو بجلی اڈانی کا کیا ہے پوری کی پوری سرکار اڈانی کی